کی مٹیریلسٹک اوبجیکٹ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے یا پہنچ سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اب طریقہ کار ابھی تک سائنس کے پاس یہ چیز نہیں ہوگا تو وہ سپیڈ آبل آئیل سے سیول کرے گا اور اس بندے کو جہاں پہ پہنچانا ہو تو وہاں پہ کوئی ایسا مشین یا سلام علیکم دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہے اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمل میں حاضر ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا انسان کو استقبل میں فیکس کیا جا سکتا ہے اس طرح آپ لوگوں نے بہت سارے ویڈیوز میں حبارات میں یا نیوز میں پڑا ہوگا کہ آنے وال وقتوں میں انسان کو فیکس کیا جائے گا اس سے ہماری کیا مراد ہے انسان کو فیکس کرنے سے کیا مرلپ ہے کیا یہ چیز پوسیبل ہے یا نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انسان کو فیکس کرنے سے کیا مراد ہے اور کیا یہ چیز پوسیبل ہے فیچر میں آنے والے فیچر میں تو آئیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں عزیز دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا حرز سلیمان اور کوانٹم فیزیس کے دنبیان جو ریلیشن تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو تقتبیلتیس کا واقعہ تھا اس کو ہم نے کوانٹم پرسپیکٹیو میں بسکس کیا تھا اور وہاں پہ جو اسلامی کنسپٹ ہے یا قرآن کے روح سے ہمیں یہ چیز کلیر ہوا تھا کہ جو مٹیریلسٹک اوبجیکٹ ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچائے جا سکتا ہے جیسا کہ آپ پریویس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آئے بٹن میں اور میں ڈسکریپسٹن میں اس کا لنک میں دے دیتا ہوں اس میں آپ دیکھ لیں تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جو قرآن کے حساب سے مٹیریلسٹک جو اوبجیکٹ ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے تو ہم آج دیکھیں گے کیا انسان کو آنے والے فیچر میں انسان کو فیکس کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور فیکس کرنے کا کیا عمل ہے جس طرح مختلف ڈاکومنٹس کو آج کل کی دور میں فیکس کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ within second جو ہے اس کی کاپی پہنچ جاتی ہے تو کیا انسان بھی آنے والے فیچر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا پہنچایا جا سکتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کیا یہ چیز possible ہے یا نہیں ہے اور اس حوالے سے جو اسلامی کنسپٹ ہے وہ کیا کہتا ہے اور سائنس کیا کہتا ہے انسان کو فیکس کرنے کا کیا عمل ہے تو ڈیلی لائف میں جو فیکس کرنے کا عمل ہے یہ کہ آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹس ہے اور اس کو آپ فیکس مشین کے ذریعے اس کی بلکل ہو بہو کوپی جو ہے آپ ہزاروں میل دور جگہ پہ آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں تو اسی طرح کیا انسان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے یہاں پہ انسان کو فیکس کرنے کا ملوب یہ نہیں ہے کہ انسان بھی کاغذ کی طرح اس کی ایک کوپی یہاں پہ پہنچایا جا سکے لیکن جو حادیث اور پران کے حوالے سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کو فیکس کرنے کا ملوب یہ ہوگا کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ابھی اس کا جو ٹرانسپورٹیشن کا جو ٹائم یا دورانیاں جو زیادہ لگ رہے تو آنے والے وقتوں میں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ within نینو سکنیاں بہت ہی کم لمحے میں یا بہت ہی کم ٹائم میں الگ جب پکتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے اس حوالے سے بہت سارے سائنس فیکشن موویز ہیں جیسے کہ سٹار وارز تو ان میں یہ چیز دکھایا گیا کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے within نینو سیکنڈ یا پھر پلک جب پکتے ہیں اسی طرح یہاں بھی ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان بھی آنے والے وقتوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر جانا چاہیں تو وہ پلک جب پکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں تو اس کے لئے فیچر میں انسان اس کی طرف جا سکتے ہیں اور اس میں جو ہمارا جو ہمیں سپورٹ کرتا ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ ابھی تک four to five percent اس کی ایفیشنسی ہے یعنی چار سے پانچ ویسد صرف وہ انسان اپنے دماغ کو یوز کر سکتا ہے تو آنے والے فیچر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے جو دماغ ہے عقل ہے اس کو بہت زیادہ اس کو یوز کر سکے let's say کہ forty percent یا fifty percent اگر انسان پہنچ جائے تو اس حوالے سے وہی بھی ہے جیسے کہ لوسی اس میں آپ نے دیکھا ہوا کہ انسان کیسے اپنے دماغ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور ایفیشنسی اس کی بڑھا سکتے ہیں تو اس حوالے سے ایک چیز تو کلیر ہوا کہ پران کے روح سے کہ materialistic object جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے یا پہنچ سکتا ہے پہنچانے کا لیکن اس حوالے سے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ صرف fiction movies کی حد تک نہیں ہے آج سے دو تین مہینے پہلے چائنا نے ایک experiment کیا جس میں ایک particle for example electron یا proton کو ایک شہر سے دوسری جگہ اس کو پہنچائے گیا جس کو science کی زبان میں teleportation کہا جاتا ہے تو اگر particles جو کی mass رکھتا ہے یعنی کی وزن رکھتا ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر پہنچا سکتا ہے تو انسان بھی وزن رکھتا ہے تو اس کو بھی پہنچائے جا سکتا ہے اب اس کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم کیا ہوگا لیکن ہمارا جو نظریہ وہ ایسا ہے کہ انسان کو جو ہے آنے والا وقتوں میں اس کا جو عقل شعور جب بہت زیادہ ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ انسان کو کیونکہ وہ میٹر ہے یعنی کی وزن رکھتا ہے تو اس کو ایک ایسا پروسس سے گزارا جائے گا جس میں اس کا جو پورا ماس ہے وہ انرجی میں کنوٹ ہو جائے اور جب وہ انرجی میں کنوٹ ہو جائے گا تو وہ سپیڈ آف لائٹ سے مو کرے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لائٹ جو ہے وہ انرجی ہے تو لائٹ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے رفتار سے مو کر دے تو اسی طرح اگر ہم انرجائز ہو جائیں انرجی میں کنوٹ ہو جائے تو ہماری سپیڈ بھی لائٹ کے برابر ہو جائے گی تو ہم ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا ڈسٹنس ہم آسانی سے کور کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہمارا تھیوری یا بہت سارے لوگوں کا نظر ہے کہ آنے والا وقتوں میں کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے گا جیسے کی لیفٹ کی طرح کا کوئی سسٹم ہوگا جس میں انسان کو انرجائز کیا جائے گا اور جب وہ انرجائز ہوگا تو اس صورت میں اس کا جو ٹوٹل ماس ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہوگا اب وہ جب انرجی میں کنورٹ ہوگا تو وہ سپیڈ آبل آئیل سے سیول کرے گا اور اس بندے کو جہاں پہ پہ پہنچانا ہو تو وہاں پہ کوئی ایسا مشین یا کوئی سسٹم بنایا جائے گا جس میں اس انرجی کو دوبارہ ماس میں کنورٹ کیا جائے گا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کائنات میں انسان کا جو ماس یا بہت سارے جو مخلوقات ہے اس کا جو ماس ہے وہ کنزر ہے یعنی کہ ماس کو نہ تو ہم پیدا کر سکتے اور نہیں ہم ختم کر سکتے اسی طرح انرجی کو بھی ہم نہ تو پیدا کر سکتے اور نہیں ختم کر سکتے تو اس حوالے سے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ انسان کو جو ماس ہے وہ کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا ہے تو جو انرجی میں کنورٹ ہوا ہے وہ ٹوٹلی دوبارہ انسان کے ماس میں یا وزن میں وہیں کنورٹ ہوگا اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ اب سائنس ریسرچ اس حوالے سے کچھ ہمارے پاس کوئی جوابات نہیں ہے تو آنے والا وقتوں میں ہمیں یہ چیز کلیر ہوگا کہ انسان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچا جائے گا جس کو عاموماً ہم آسان زبان میں فکس کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں فکس نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان اس کا جو ٹرم ہے حدیث کے حولے سے ہمیں جس طرح پریویس ویڈیو میں ہم نے تخت سلمان کی بات کی اسی طرح حدیث میں واقعات میں حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ موجود ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ حضرت علی علیہ السلام انس کی ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑا سا پریشان دیکھتا ہے تو حضرت علی علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلانا شہر میں جانا ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے پاؤں پہ پاؤں رکھو اور اپنی آنکھیں بند کر دو تو تھوڑی دیر بعد پھر اس شخص سے بتایا جاتا ہے کہ تم اپنی آنکھیں کھولو تو وہ شخص جب اپنے آنکھیں کھولتا ہے تو وہ ہزاروں کلومیٹر کا ڈسٹنس کا اور پر کے دوسرے شہر میں پہنچ چکا ہوتا ہے تو یہ ایک واقعہ ہم نے دیکھا اور دوسرا قرآن کا واقعہ ہم نے دسکس کیا تو اس حوالے سے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یا مستقبل میں فیچر میں جو ہے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے اور وہ بہت ہی کم ٹائم میں انسان پہنچ سکتا ہے عزیز دوستو یہ صرف ایک کہانی یا کوانٹم فیزکس کہتے ہیں کہ ماس کا ملعب یہ ہے کہ اس کا انرجی بھی اس کے پاس موجود ہے یعنی کہ ماس اور انرجی دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو اس سے ہمیں یہ چیز کلیر ہو جاتا ہے کہ انسان بھی آنے والے مستقبل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھا انسان کو فیکس کرنے کے حوالے سے تھوڑی سی دسکشن تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹس میں شیئر کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس طرح کے موضوعات پر مزید ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں اگلے ویڈیو تک ایس چین فیزکس سے جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ